السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کے ساتھ وے پارے کا اردو میں ترجمہ سنیں گے شروع کرتی ہمیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم والا ہیں اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں ان سبب سے کہ انہوں نے اخ کو پہچان لیا یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائے اور اس بات کی امید رکھے کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داقل کر دے گا سو ان کو اللہ تعالیٰ ان کے خول کے سلے میں ایسے باغ دیں گے جن کے نچے نہرے جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور نیکے کاروں کی یہی جزا ہیں اور جو لوگ کافی رہے اور ہماری آیت کو جھوٹا کہتا رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے جو پاک والعزیز چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو ہر حد سے آگے مت نکلو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مغرب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے درو جس پر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے مواقعزہ نہیں فرماتے تمہاری خسموں میں خسم توڑنے پر لیکن مواقعزہ اس پر فرماتے ہیں کہ تم خسموں کو مستقم کرو پھر توڑ دوستو اس کا کفارہ دس مہتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھانے کو دیا کرتے ہو یا ان کو کپڑا دینا یا ایک گردن یعنی ایک غلام یا لانڈی آزاد کرنا اور جس کو مقدر نہ ہو تو تین دین کے روزے ہیں یہ کفارہ ہے تمہاری خسموں کا جبکہ تم خسم کھالو پھر توڑ دو اور اپنی خسموں کا خیال رکھا کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور بود وغیرہ اور خرا کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلا ہو شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے سو اب بھی باز نہیں آوگے اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور اتیاط رکھو اور اگر اراز کروگے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف پہنچا دینا تھا ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہو جبکہ وہ لوگ پرہز رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اور نیک کام کرتے ہو پھر پرہز کرنے لگتے ہو اور ایمان رکھتے ہو پھر پرہز کرنے لگتے ہو اور خوب نیک عمل کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکے کاروں سے محبت رکھتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ خدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے درتا ہے سو جو شخص اس کے بعدت سے نکلے گا اس کے واسطے دردناک سزا ہے اے ایمان والو وحشی شکار کو ختل مت کرو جب کہ تم حالات احرام میں ہو اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر ختل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اسے ختل کیا ہے جس کا فیسرہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دے خواہ وہ پاداش خاص چوپائیوں میں سے ہو بشرتی کا نیز کے طور پر قابع تک پہنچائی جائے خواہ کفارہ مساکین کو کھانا دے دیا جائے خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائے تاکہ اپنے کی ایکی شامت کا مزا چکے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا اور جو شخص پھر ایسی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتخام لیں گے اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتخام لے سکتے ہیں تمہارے لئے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے تمہارے انتفا کے واسطے اور مسافروں کے واسطے اور خوشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لئے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے درو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے خدا تعالیٰ نے کعوے کو جو کہ عدب کا مکان ہے لوگوں کے خائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہنے کو بھی اور حرم میں خربانی ہونے والے جانوروں کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہو یہ اس لئے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں تم یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بسخت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ پوچیدہ رکھتے ہو آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں گو تجھ کو ناپاک کی کسرت آجوب میں ڈالتی ہو تو خدا تعالیٰ سے ڈڑتے رہو اے اقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اے ایمان والو ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائے تو تمہاری ناگوری کا سبب ہو اور اگر تم زمانے نزل قرآن میں کارمت باتیں پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائے وہ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں بڑے علم والے ہیں ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی پھر ان باتوں کا حق نہ بجالائے اللہ تعالیٰ نے محرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ صاحبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حامی کو لیکن جو لوگ کافیر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافیر ان میں کہ اخل نہیں رکھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہو اور نہ ہدایت رکھتے ہو اے ایمان والو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصہ نہیں اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے اے ایمان والو تمہارے آپس میں دو شخصوں کا وسیع ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے جب وسیعت کرنے کا وقت ہو وہ دو شخص ایسے ہو کہ دیندار ہو اور تم میں سے ہو یا غیر قوم کے دو شخص ہو اگر تم کہیں سفر میں گئے ہو پھر تم پرواقع موت کا پڑ جائے اگر تم کو شعبہ ہو تو ان دونوں کو بعد نماز کے روک لو پھر دونوں خدا کی خسم کھائے کہ ہم اس خسم کے عوض کوئی نفع نہیں لینا چاہتے اگرچہ کوئی خرابات دار بھی ہوتا اور اللہ کی بات کو ہم پوشیدہ نہ کریں گے ورنہ ہم اس حالت میں صرف گنگار ہوں گے پھر اگر اس کی تلعہ ہو کہ وہ دونوں وسیع اور دو شخص جو سب میں خریب تر ہے جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے یہ دونوں کھڑے ہو پھر دونوں خدا کی خسم کھائے کہ بل یقین ہماری یہ خسم ان دونوں کی اس خسم سے زیادہ راز تھے اور ہم نے ذرا تجوز نہیں کیا ورنہ ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے یہ بہت خریب ذریعہ ہے اس امریکہ کے وہ لوگ واقعے کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دے یا اس بات سے ڈر جائے کہ ان سے خسمیں لینے کے بعد ورثہ پر خسمیں متوجہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے دورو اور سنو اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہ کریں گے جس روز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریں گے پھر رشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا وہ عرض کریں گے کہ ظاہری جواب تو ہمیں معلوم ہے لیکن ان کے دل کی ہم کو کچھ خبر نہیں آپ بے شب کوشیدہ باتوں کے جانے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ رشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم میرا انام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہیں جبکہ میں نے تم کو اہل خدو سے تائید دی تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گول میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور طائرہ تورینجل تعلیم کی اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے پھر تم اس کے اندر بھوک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرے اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے اور جبکہ تم مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جبکہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی تمہارے ختل کو وہ ہلاک کو باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلے لے کر آئے تھے پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجت کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں اور جبکہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے آپ شاید رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں وہ وقت قابل یاد ہے جبکہ حوارین نے اس کیا کیا اس نے مریم کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خوان یعنی کچھ کھانا نازل فرما دے آپ نے فرمایا خدا سے درو کہ اگر تم ایماندار ہو وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو پورا اتمنان ہو جائے اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہیں اور ہم گوائی دینے والوں میں سے ہو جائے عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لئے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد ہے سب کے لئے عید یعنی خوشی کی بات ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے اور آپ ہم کو عطا فرمائیے کہ آپ سو پتا کرنے والوں سے اچھے ہیں حق تعالی نے اس چاہت فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق سناسی کرے گا تو اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا اور وہ وقت بھی خابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ و خدا کے دو معبود خرار دے لو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ توبہ توبہ میں آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں اور میں مجھ کوئی کس طرح زبانہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں ان پر متعلہ رہا جب تک ان میں رہا پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر متعلہ رہے اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں اگر آپ ان کو سزا دے تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو آپ زبردست ہے حکمت والے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دین ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہے یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے اور وہ ہر شائع پر پوری خدرت رکھتا ہے سورہ انا مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک صوب پائنسٹھ یا چھسٹھ آیتیں ہیں اور بیس رکو ہیں شروع کرتی ہمیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم والا ہے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکوں کو اور نور کو بنایا پھر بھی کافی لوگ دوسروں کو اپنے رب کے برابر خرار دیتے ہیں وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر ایک وقت معین کیا اور دوسرا معین وقت خاص اسی کے یعنی اللہ ہی کے نزدیک سے پھر بھی تم شک رکھتے ہو اور وہی ہے اللہ معبود بھرک آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتے ہیں اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کیا کرتے ہیں سو انہوں نے اس اچھی کتاب کو بھی جھوٹا بتلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچی سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ استحضاء کیا کرتے تھے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو احلق کر چکے ہیں جن کو ہم نے زمین یعنی دنیا میں ایسی خوت دی تھی کہ تم کو وہ خوت نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی اور ہم نے ان کے نیچے سے نہرے جاری کی پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب احلق کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر سرائی جادو ہے اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا خصہ یہ ختم ہو جاتا پھر ان کو ذرا محلت نہ دی جاتی اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے اور ہمارے اس فائل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں اور واقعی آپ سے پہلے جو پغمبر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی سزا کیا گیا ہیں پھر جن لوگوں نے ان سے تمسخر کیا تھا ان کو اس عذاب نے آگے راجس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے آپ فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھر پھر دیکھ لو کہ تقزیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی مملکت ہے آپ کہی دیجئے کہ سب اللہ ہی کی مملکت ہے اس نے یعنی اللہ تعالی نے مہربانی فرمانا اپنے آپ پر لازم فرما لیا ہے تم کو خدا تعالی خیامت کے روز جمع کریں گے اس میں کوئی شک نہیں جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر دیا ہیں سو وہ ایمان نہ لائیں گے اور اس کی یعنی اللہ ہی کی مملکت ہے سب جو کچھ رات اور دین میں رہتے ہیں اور وہی ہے بڑا سننے والا بڑا جاننے والا آپ کہیے کہ کیا اللہ کے سواجوں کے آسمنوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو کہ کھانے کو دیتے ہیں اور ان کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا کسی کو معبود خرار دو آپ فرما دیجئے کہ مجھ کو یہ حکومہ ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام خبول کروں اور تو مشرقین میں سے ہرگز نہ ہونا آپ کہہ دیجئے کہ میں اگر آپ نے رب کا کہنا نہ مانو تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے اس روز وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا اور یہ سرحی کامیابی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور اگر تجھ کو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچا دے تو وہ ہر چیز پر پوری خدرت رکھنے والے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پر غالیب و بڑتر ہے اور وہی بڑی حکمت والے اور پوری خبر رکھنے والے ہیں آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گوائی دینے کے لئے کون ہے آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچیں سب کو ڈراؤں کیا تم سچ مجھ یہی گوائی دوگے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ اور معبود بھی ہے آپ کہیں دیجئے کہ میں تو گوائی نہیں دیتا آپ کہیں دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں تمہارے شک سے بیزار ہوں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہیں وہ لوگ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہیں سو وہ ایمان نہ لائیں گے اور اس سے زیادہ اور کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندے یا اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھوٹا بتلا دے ایسے بے انصافوں کو رستگاری نہ ہوگی اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے خابل ہے جس روز ہم ان تمام خالائق کو جمع کریں گے پھر ہم مشرقین سے کہیں گے کہ بتلاو تمہارے وہ شرکہ جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے کہاں گئے پھر ان کے شرک کا انجام اس کے سوا اور کچھ بھی نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ خسم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرق نہ تھے ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ مٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئی اور ان میں باز ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر ہجاب ڈال رکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھے اور ان کے کانوں میں ڈان دے رکھی ہیں اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ لے ان پر بھی ایمان نہ لائے یہاں تک کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خواہ مخاہ جھگڑتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نئی سری بیس ان باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں اور یہ لوگ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں اور کچھ خبر نہیں رکھتے اور اگر آپ اس وقت جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائے اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیت کو جھوٹا نہ بتا دے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائے بلکہ جس چیز کو اس سے خبر دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہیں اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھی بھیج دیے جائے تب بھی یہ وہی کام کرے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور یقینا یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں صرف یہی فی الحال کا جینا ہیں اور ہم زندہ نہ کیے جائیں گے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہیں وہ کہیں گے بے شک خسم اپنے رب کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عذاب چکو بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تقزیب کی یہاں تک کہ جب وہ معین وقت ان پر وقتاً فقتاً آ پہنچے گا تو کہنے لگے کہ آئے افسوس ہماری کوتہ ہی پر جو اس کے بارے میں ہوئی اور حالت ان کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے بار اپنی کمر پر لادے ہوئے ہوں گے خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لادیں گے اور دنوئی زندگانی تو کچھ بھی نہیں بدس لہو اللہب کے اور پچھلا گھر متخیوں کے لئے بہتر ہے کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہوں ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں یہ سو لوگ آپ کیوں جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے پیغمبر جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کی بھی تقزیب کی جا چکی ہیں سو انہوں نے اس پسبر ہی کیا ان کی تقزیب کی گئی اور ان کو اضائے پہنچائی گئی یہاں تک کہ ہماری امداد ان کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ کے پاس بعض پیغمبروں کو بعض خصوص پہنچ چکے ہیں اور اگر آپ کو ان کا عیراز گران گزرتا ہیں تو اگر آپ کو یہ خدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو پھر کوئی موجزہ لے آؤ تو ایسا کرو اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو ان سب کو رائراز پر جمع کر دیتا سو آپ نادونوں میں سے نہ ہو جائی ہو وہی لوگ خبول کرتے جو سنتے ہیں اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائیں گے پھر وہ سب اللہ کی طرف لائے جائیں گے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی موجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے رب کی طرف سے آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ موجزہ نازل فرمائے لیکن ان میں اکثر بے خبر ہے اور جتنے خسم کے جاندہ زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے خسم کے پرندے جانور ہے کہ اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی خسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہو ہم نے دفتر لوہ محفوظ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی سب کچھ لکھ لیا ہے پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے اور جو لوگ ہمارے آیاتوں کی تقزیب کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گنگے ہو رہے ہیں ترہ ترہ کی ظلمتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے رہا کر دے اور جس کو چاہے سیدھی رہا لگا دے آپ کہیے کہ اپنا حال تو بتلاو کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آ پڑے یا تم پر خیامت ہی آپ پہنچے تو کیا خدا کسی وقت کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ خاص اسی کو پکارنے لگو پھر جس کے لئے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے اور جن جن کو تم شرک ٹھہراتے ہو ان سب کو بھول جاؤ اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے ہو چکی ہیں پیغمبر بھیجیتے سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑاتا کہ وہ ڈھیلے پر جائے سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے کیوں نہ پڑے لیکن ان کے خلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے عمال کو ان کے قیال میں راستہ کر کے دکھلاتا رہا پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو تنصیت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کو شادہ کر دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا پھر تو وہ بلکل حیرت زدہ رہ گئے پھر ظالم لوگوں کی جڑکٹ گئی اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے آپ کہیے کہ یہ بتلاو کہ اگر اللہ تعالیٰ توہاری شنوائی اور بینائی بلکل لے لے اور توہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون معبود ہے کہ یہ تم کو پھر سے دے دے آپ دیکھئے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف فہروں سے پیش کر رہے ہیں پھر بھی یہ عراس کرتے ہیں آپ کہیے کہ یہ بتلاو اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے خواہ بے خبری میں یا خبرداری میں تو کیا بدت ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہیں اللہ کیا جائے گے اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دے اور ڈرائے پھر جو شخص ایمان لے آئے اور درستی کر لے سو ان لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے اور جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھوٹا بتلا دے ان کو عذاب لگتا ہے باوجہ اس کے کہ وہ دائرے سے نکلتے ہیں آپ کہے دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو میرے پاس وہی آتی ہے اس کا اعتباہ کر لیتا ہوں آپ کہیے کہ اندھا اور بینہ کہیں برابر ہو سکتا ہیں سو کیا تم غور نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے انتشار رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ غیر اللہ میں سے نہ کوئی انکار وہ ملدگار ہوگا اور نہ کوئی شفی ہوگا اس امید پر کہ وہ ڈر جائے اور ان لوگوں کو نہ نکالے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کی بادت کرتے ہیں جسے خاص اس کی رضا مندی کا خصد رکھتے ہیں ان کا حساب ذرا بھی آپ سے متعلق اور آپ کا حساب ذرا بھی ان سے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دے ونہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے ازمائش میں ڈال رکھا ہے کہ لوگ کہا کرے کہ کیا یہ لوگ ہے کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے مہربانی فرمانہ اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹے جا حالت سے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑے مغفرت والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں اور اسی طرح ہم آیت کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممنت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اعتباہ نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو بے رہا ہو جاؤں گا اور رہا پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تقزیب کرتے ہو جس چیز کا تم تقاضی کر رہے ہو میرے پاس نہیں حکم کسی کا نہیں بجلس اللہ تعالیٰ کے وہ یعنی اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتا ہے اور سب سے اچھا فیضلہ کرنے والا وہی ہے آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضی کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا بہامی خصہ فیصل ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خزانے تمام مخفی اشیاء کہ ان کو کوئی نہیں جانتا بجلس اللہ تعالیٰ کے اور وہ تمام چیزوں کا جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کی تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور کوئی تر اور خوش چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گناہ خبز کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دین میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ معیاد معین تم تمام کر دی جائے پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے بہتر ہے اور تم پر نگداش ترکنے والے بھیجتے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے خبز کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کو تاہی نہیں کرتے پھر سب اپنے مالک حقیقی اللہ کے پاس لائے جائیں گے خوب سن لو کہ فیصلہ اسی کا یعنی اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جل حساب لے لے گا آپ کہیے کہ وہ کون ہیں جو تم کو خوشکی اور دریا کی ظلمات سے اس حالت پر نجات دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تظلل ظاہر کر کے اور چھپکے چھپکے کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور حق شناسی والوں میں سے ہو جائے آپ کہیے دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی خادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تولوں سے یا کہ تم کو گرو گرو کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک ایک کو دوسرے کی لڑائی چکا دے آپ دیکھئے تو سہیں ہم کس طرح دلائل مختلف فیلوں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ سمجھ جائے اور آپ کی خم اس کی تذکیب کرتی ہیں حالانکہ وہ یقین ہیں آپ کہے دیجئے کہ میں تم پر تانیات نہیں کیا گیا ہوں ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا اور جب تم ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیت میں عیب جوٹی کرتے ہیں تو ان لوگوں سے کنارکش ہو جائے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ اور جو لوگ اتیاد رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرست کا کوئی اثر نہ پہنچے گا وہ لیکن ان کے ذمہ نصیت کر دینا ہے شاید وہ بھی اتیاد کرنے لگے اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارکش رہے جنہوں نے اپنے دین کو لہو لب بنا رکھا ہیں اور دنوئی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیت بھی کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب اس طرح نہ پھس جائے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو نہ سفارش کرنے والا اور یہ قیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معیزہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے یہ ایسے ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھس گئے ان کے لئے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لئے ہوگا اور ددناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کے سوائے اسی چیز کی عبادت کرے کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے اور نہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے اور کیا ہم الٹے پھر جائے بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالی نے ہدایت کر دی ہیں جیسے کہ کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطانوں نے کہیں جنگل میں بے رہا کر دیا ہو اور وہ پھٹکتا پھرتا ہو اس کے کچھ ساتھی بھی ہو کہ وہ اس کو ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ ہمارے پاس آ آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ رائے راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے اور ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پورے متی ہو جائے پروردگار عالم کے اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بقاعدہ بنایا اور جس وقت وہ یعنی اللہ تعالی اتنا کہہ دے گا کہ حشر ہو جا بس وہ ہو جائے گا اس کا کہنا باثر ہے اور جب کہ سور میں پھوک مار دی جائے گی ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی وہ جانے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا وہی ہے بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے خابل ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ عزر سے فرمایا کہ کیا تو بھوتوں کو معبود خرار دیتا ہے بے شک میں تجھ کو تے اور تیری ساری خوم کو سرائی غلطی میں دیکھتا ہوں اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھ لائے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائے پھر جب رات کی تارے کی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں پھر جب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری خوم بے شک میں تمہارے شرق سے بیزار ہوں میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور ان سے ان کی خوم نے حجت کرنا شروع کی فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو حاناکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہیں اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا لیکن ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی عمر چاہے میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں کیا تم پھر خیال نہیں کرتے اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے اور ہم نے ان کو ایک بیٹا عصاق اور ایک پوتا یاقوب دیا ہر ایک کو طریق حق کی ہم نے ہدایت کی اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانے میں ہم نے نوہو علیہ السلام کو ہدایت کی اور ان نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دعوت کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور حارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اور نیز ذکریہ کو اور یہیہ کو اور عیسیٰ کو اور علیہ السلام کو اور یہ سب حضرت پورے شائستہ لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل کو اور عیسیٰ کو اور یونوس کو اور لوت کو اور ان میں سے ہر ریک کو ان زمانوں کے تمام جہانوالوں پر ہم نے نبوت سے فضلیت دی اور نیز ان کے کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولادوں کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان سب کوئی مقبول بنایا اور ہم نے ان سب قرائے راز کی ہدایت کی اللہ کی ہدایت وہ یہی دین ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہیں اور اگر فرزن یہ حضرت بھی شرک کرتے ہیں تو جو کچھ یہ عامال کیا کرتے تھے ان سے سب اکارت ہو جائی ایسے تھے کہ ہم نے ان کے مجمع کو کتاب آسمانی اور حکمت کے علوم اور نبوت اتا کی تھی تو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرے تو ہم نے اس کے لئے بہت سے ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں یہ حضرت ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی ہدایت کی تھی تو آپ بھی انہی کے طریقے پر چلئے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی معاہدہ نہیں چاہتا یہ قرآن تو صرف تمام جہانوالوں کے واسطے ایک نصیت ہے اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی خدر پہچانا واجب تھی واجب تھی خدر نہ پہچانی جب کہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہیں جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی یہ قیفیت ہے کہ وہ نور ہیں اور لوگوں کے لئے ہدایت ہے جس کو تم نے متفرق اور آراخ میرک چھوڑا ہیں جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے آپ کہے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے مجھگولے میں بلہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہیں جو بڑی برکت والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہیں اور تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نماز پر مدامت رکھتے ہیں اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تحمد لگا ہے یا یوں کہیں کہ مجھ پر وہی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وہی نہیں آتی اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑا رہے ہوں گے ہاں اپنی جانے نکالو آج تم کو زلط کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت سے تکبر کرتے تھے اور تم ہمارے پاس تنہ تنہ آ گئے جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑا آئے اور ہم نے تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے واقعی تمہارے آپس میں تو خطا تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا بے شک اللہ تعالیٰ پھارنے والا ہیں دانے اور گٹلیوں کو وہ جاندار چیز کو بے جاندار چیز سے نکال لاتا ہیں اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہیں اللہ یہی ہے تو تم کہا الٹے چلے جا رہے ہو وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہیں اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہیں یہ ٹھائرائی ہوئی بات ہے اسی ذات کی جو کہ خادر ہے بڑے علم والا ہے اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدے کے لئے ستاروں کو پیدا کیا تھا کہ تم ان کے ذریعے سے خوشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو خبر رکھتے ہیں اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم سب کو اصل میں ایک شخص سے پیدا کیا پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکالا پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے چڑے ہوئے دانیں نکالتے ہیں اور خجور کے درختوں سے یعنی ان کے گچھے میں سے خوشیں نکالتے ہیں جو مارے بوجھ کے نچے کو لٹکتے جاتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے ذرا ہر ریک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو ان میں بھی دلائل توحید کے موجود ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں اور ان لوگوں نے شیعتین کو اللہ کا شریک خرار دے رکھا ہے حالانکہ ان لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیا محض بلا سن تراش رکھی ہے وہ پاک اور برطر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجود ہیں اس کے یعنی اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہیں حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کاعصاز ہے اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہیں اور وہی بڑا بارک بین بخبر ہے اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اور میں تمہارا نگرہ نہیں ہوں اور ہم اس طور پر دلائل کے مختلف فہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچا دے اور تاکہ یہ یوں کہے کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہیں اور تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لئے خوب ظاہر کر دیں آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وہی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مشرقین کی طرف خیال نہ کیجئے اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے اور ہم نے آپ کو ان کا نگرہ نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہے اور دشنامت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں یعنی ان کے معمودوں کو کیونکہ پھر وہ برائے جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سوہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے اور ان منکل لوگوں نے اپنی خسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کے خسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب خدا تعالیٰ کے خبزے میں ہیں اور تم کو اس کی کیا خبر بلکہ ہم کو خبر ہیں کہ وہ نشان جس وقت آ جائیں گے یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لائیں گے اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے صدق اللہ علیہ العظیم